جمو کشمیر کی بارہ مولا میں ہوئے آتنکی حملے میں راجستان کے سیکر زلے بابڑی گاو نیواسی سی آر پی ایف جوان شہید ہو گئے جوان دیپچند ورما سوپور علاقے میں اپنے دل کے ساتھ پیٹرولنگ کر رہے تھے اور اسی دوران گھات لگا کر بیٹھے آتنکیوں نے ان کے دل پر حملہ کر دیا جس میں دیپچند ورما غائل ہوئے جنہیں تورنت آرمی اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں شہید نے انتم سانس لی شہادت کی سوچنا سی آر پی ایف آفس کی اور سے گاؤں میں چاچا اونکار مل کو دی گئی اور جس کے بعد گاؤں میں شوک کی لہر چھا گئی آج شام تک شہید کی پارتھف دہگاؤں پہنچے گی جہاں سین نے سممان کے ساتھ انہیں انتم بدائی دی جائے گی آپ کو یہ بتا دیں کہ دیپچند ورما دوہزار تین میں بھرتی ہوئے تھے چھے مہینے پہلے ہی پرموشن انہیں ملا تھا اور اب پورے گاؤں میں شوک کی لہر پٹرولنگ کرتے سمیں آتنگ کی حملہ ہوا آج شام تک شہید کی پارتھف دہگاؤں پہنچے گی سیکر کی باوری کا لال شہید ہوا ہے پٹرولنگ کرتے سمیں آتنگ کی حملہ ہوا اور پورے گاؤں میں سوچنا کے بعد شوک کی لہر چھا گئی آج شام تک شہید کی پارتھف دہگاؤں پہنچے گی آج شام تک شہید کی پارتھف دہگاؤں پہنچے گی سینئر سیکرنری اسکول ہے اس کو شہید کے نام سے نامہ کرنگ کرنا چاہیے دوسرا بچوں کے لیے پڑھائی پھری اس کے بچوں کو اور جہاں تک ہو اس کے بچوں کو نوکنی میں زمین کی پہ آگے ہونا چاہیے ان کا نوکنی کے لیے اور ادھک جوانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا کیسی راجہ فون لائن پر فلحال رنگل سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیسی دیکھیں شیخہ واتی کا بہت نام ہے شیخہ واتی کے لال ہمیشہ آگے رہتے ہیں اس چیز میں اور اب پیٹرولنگ کرتے سمیں آتنگ کی حملہ کیا فلحال محول پریوار والے کیا ان کی مانگے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں بہت گمگین پورے گام کا محول ہو گیا بلکل بتانا چاہوں گا کہ شیخہ واتی ہمیشہ سے ہی آگے رہی ہے اور جتنے شیخہ واتی کے جو جوان ہیں وہ سینہ میں اتنے سائد ہی کہیں سے ملیں گے اور سیکر جلہ بھی اپنے آپ میں اگرنی ہے کہنا کے جو جوان دینے میں ابھی پورے باوری گاؤں میں سوک کا ماحول ہے پریجنوں کا رو رو کے برا حال ہے پورے گاؤں کو اپنے لال کو کھونے کا گم ہے لیکن کہیں نہ کہیں پورے گاؤں کو فقر بھی ہے کہ ان کے گاؤں کے لال نے دیس کا نام روشن کیا ہے پورے گاؤں کا نام گوروانویت کیا ہے جنہوں نے جو آتنکواری تھے ان سے لوہا لیتے ہوئے اپنے پران باتر بھومی کے نوچھاور کیے ہیں تو گاؤں کو بلکل گرب ہے حالانکہ مانگ کلال پریجنوں کی کچھ بھی نہیں ہے لیکن ابھی جیسے دیر شام تک سہید کا پارکیو دے ہے وہ گاؤں لائے جائے گا اس کے بعد آج ہی ان کا انٹیم سنسکار بھی راج کے سممان کے ساتھ ہونا ہے تو ابھی پارکیو دے کے یہاں رنگس اور ان کے پیترہ گاؤں باوری پہنچنے کا پریجن انتجار کر رہے ہیں بلکل شام کو پارکیو دے گاؤں پہنچے گی اور اس کے بعد سنس سممان کے ساتھ انہیں انتیم بدائی دی جائے گی